السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں عبیبو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹا ٹی وی سٹوڈنٹس بائیو خیمسٹی میں ہم نے سیل میمبرین سٹارٹ کیا تھا اور سیل میمبرین کے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو چار ٹاپکس ہم پڑھ چکے ہیں تو آج ہم سیل میمبرین میں پانچوہ ٹاپک سٹارٹ کریں گے پارٹ فائف اور یہاں ہم ڈسکس کریں گے موبیلیٹی آف میمبرین کمپونینٹس موبیلیٹی کہتے ہیں حرکت کو میمبرین کمپونینٹس میمبرین کی اجزاء یعنی میمبرین کے جو اجزاء ہیں وہ کس طرح سے عرکت کرتے ہیں یا اسے دوسرے الفاظ میں اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم ڈسکس کریں گے میمبرین ڈائنامکس کو آج ڈسکس کریں گے میمبرین ڈائنامکس کو اب میمبرین ڈائنامکس کو یعنی میمبرین کی حرکت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ڈرا کرنا پڑے گا سیل میمبرین کے اسٹرکچر کو یعنی لپیڈ بائی لیئر کو ہمیں ڈرا کرنا پڑے گا تو اب سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں لپیڈ بائی لیئر کے میمبرین کو ڈرا کروں گا اور اسے ڈرا کرنے میں چونکہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے میں ویڈیو کو یہاں سٹاپ کر کے اسے ڈرا کر کے پھر آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ سیل میمبرین کا ٹھیک یہ لپیڈ بائی لیئر سٹرکچر ہے ٹھیک یہ اس کا کیا ہے لپیڈ بائی لیئر سٹرکچر ہے سیل میمبرین کا جو میں نے ڈرا کیا ہوا ہے اب سٹوڈنٹس سب سے پہلے پہلے ہم ڈسکس کریں گے انکیٹلائزڈ موومنٹ کو جو سیل میمبرین کے اندر ہوگا اور دوسرے نمبر پر ہم ڈسکس کریں گے کیٹلائزڈ موومنٹ کو تو چلیے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ انکیٹلائزڈ موومنٹ یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتا ہے تو چلیے جی انکیٹلائزڈ موومنٹ میں کیا ہوتا ہے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں جیسے مثال کی طور پر آپ دیکھیں اچھا سٹوڈنٹز یہ اس کے بیچ میں جو میں نے خالی جگہ چھوڑ دی ہیں یہاں آپ جانتے ہیں کہ اس میں کولیسٹرول کے مالیکیولز موجود ہوتے ہیں جو ممبرین میں فلوڈیٹی وغیرہ پیدا کر رہے ہوتے ہیں یہ جو گرین سے میں بنا رہا ہوں یہ یہ سارے کولیسٹرول کے مالیکیول ہیں یہ کیا ہیں یہ کولیسٹرول مالیکیول ہیں یہ ممبرین کی فلوڈیٹی میں ہیلپ کرتے ہیں تو پہلے ہم بات کر رہے تھے انکیٹلائز مومنٹ کی اب سٹوڈنٹز آپ دیکھیں یہ ایک لپڈ ہے یہ کیا چیز ہے ایک فاسفو لپڈ ہے اب یہ فاسفو لپڈ موو کر کے یہ فاسفو لپڈ یہاں سے سوری یہ فاسفو لپڈ یہاں سے موو کر کے یہاں نیچے آ جاتا ہے یہ فاسفو لپڈ کیا کرے گا یہاں سے موو کر کے نیچے یعنی اوپر والے لیئر سے موو کر کے نیچے والے لیئر میں آئے گا سیل ممبرین کے اس قسم کی موومنٹ کو ہم کہتے ہیں انکیٹلائزڈ موومنٹ اسے کیا کہتے ہیں انکیٹلائزڈ موومنٹ اور یہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو یہاں پر لکھ کر کے سمجھا دیتا ہوں صحیح تو اسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹرانس لیئر موومنٹ بھی کیا کہتے ہیں اسے ٹرانس لیئر موومنٹ اب اسے ٹرانس لیئر موومنٹ کیوں کہہ رہے ٹرانس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لیئر سے دوسرے میں مخالف میں جا رہا ہے تو یہ ٹرانس لیئر موومنٹ بھی کہلاتا ہے اور اسی طرح یہ ٹرانس لیئر ڈیفیوزن کے نام سے زیادہ پہچانا جاتا ہے ٹرانس لیئر ڈیفیوزن بھی اسے کہتے ہیں یا سٹوڈنٹس اسے ہم فلپ فلاب ڈیفیوزن بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فلپ فلاب ڈیفیوزن کیوں کیونکہ ایک لیئر سے دوسرے میں لپڈز جا رہے ہیں صحیح یہ لپڈز کی میں بات کروں گا ایک لیئر سے دوسرے میں جا رہا ہے اسے فلپ فلاب مومنٹ بھی کہتے ہیں اور یہ مومنٹ بہت ہی سلو ہوتی ہے یہ مومنٹ کیا ہوتی ہے بہت ہی سلو ہوتی ہے کیونکہ لپڈز نے ایک میمبرین سے دوسرے میں جانا ہے اس وجہ سے یہ مومنٹ کافی سلو ہوتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ in this مومنٹ اس عرکت میں in this مومنٹ لپڈ move lipid moves from one layer to other layer صحیح اس مومنٹ میں لپڈ ایک لیئر سے موو کر کے دوسرے لیئر میں چلا جاتا ہے اب دوسری قسم کی عرکت کیا ہے یہ بھی uncatalyzed ہے صحیح uncatalyzed کی دوسری قسم ہے اب اس میں کیا ہوگا اس مومنٹ میں فاسفو لپیٹ یا آگے کی طرف موو کرے گا یا فاسفو لپیٹ پیچھے کی طرف موو کرے گا اب اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں اب اس کیس میں ہوگا جب لپیٹ آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف موو کرے اسے ہم کہتے ہیں اسے ہم کیا کہیں گے لیٹرال ڈیفیوزن لپیٹ جب آگے پیچھے کی طرف موف کرے اسے ہم کہیں گے لیٹرل ڈیفیوزن اس کیس میں کیا ہوگا یہ جو ڈیفیوزن ہے یہ ہوگا ویری فاسٹ یہ کیا ہوگا تیز ہوگا کیوں کیونکہ لپیڈ نے دوسری لیئر کے اندر نہیں جانا یہیں پر آگے پیچھے ہو کر کے موفمنٹ کرنی ہے اس لئے یہ کیا ہوگا فاسٹ ہوگا صحیح اس کے بارے میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں in this movement اس قسم کی حرکت میں ٹھیک اس قسم کی حرکت میں لپیڈ موفز لپیڈ حرکت کرتا ہے in same layer اس قسم کی حرکت میں لپیڈ کیا کرے گا same layer میں اسی layer میں حرکت کرے گا تو یہ کافی فاسٹ موفمنٹ ہوگا اب اس کے بعد ہم آتے ہیں catalyzed movement پر دوسری نمبر پر ہم discuss کریں گے کس کو catalyzed movement کو اب catalyzed movement میں کیا ہوتا ہے اس قسم کی movement میں صحیح اس قسم کی movement میں proteins استعمال ہوتے ہیں enzymes استعمال ہوتے ہیں صحیح یہ ہم لکھ سکتے ہیں this movement this movement uses ٹھیک ہے this movement uses proteins enzymes ٹھیک for lipid movement ٹھیک اس قسم کی جو movement ہے یہ protein یا enzymes کو use کرتی ہے lipids کو move کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹھیک اور دوسری بات یہ ہے it needs energy اس میں کیا چاہیے energy چاہیے in the form of ATP اس میں energy چاہیے ATP کی شکل میں اس movement میں اب یہ movement ہوتا کیسا ہے میں یہاں اس کو explain کروں گا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہاں سے میں کچھ lipids کو remove کر دیتا ہوں اور یہاں سے بھی میں کچھ phospholipids کو remove کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں رکھ لیتا ہوں ایک membrane protein کو یہ ایک enzyme ہے ایک protein ہے اور آپ جانتے ہیں کہ enzymes protein اور non protein پارٹ کے بنے ہوتے ہیں تو یہ enzyme ایک protein ہے اب یہ جو enzyme اس کا نام ہے filipase اس enzyme کا نام کیا ہے filipase enzyme کیا نام اس کا filipase enzyme یہ filipase enzyme کیا کرتا ہے یہ لیتا ہے ATP کیونکہ اسے کام کرنے کے لئے energy چاہیے تو ATP لے کر اسے convert کرتا ہے ADP کے اندر اور اس energy کی مدد سے یہ کیا کرے گا کہ اس energy کی مدد سے یہ اس والے lipid کو جو نچلے layer میں تھا اس کو لے کر کے آئے لیئر میں یہ نیچے سے lipid کو move کر لائے گا اوپر اس ATP کی energy کی مدد سے تو اس enzyme کا کام یہ ہے ٹھیک تو یہ کام کیا کرتا ہے ہم لکھ سکتے ہیں outer to inner ٹھیک exchange یہ باہر سے lipid کو یعنی باہر والے layer سے lipid کو اٹھا کر اندر والے layer میں لے جاتا ہے اسی طرح یہاں پر میں ایک اور protein کا structure بنا لیتا ہوں یہ بھی ایک enzyme ہے اور یہ بھی اسی کی طرح lipids کی movement میں کام کرے گا سائی اب یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بھی پہلے والے کی طرح ATP کی energy استعمال کرتا ہے یعنی ATP کو ADP میں convert کرتا ہے اب یہ جو energy استعمال کیا اس energy کی مدد سے یہ کیا کرتا ہے کہ اندر کے layer میں سائٹوپلازم کی طرف جو lipid تھا اس کو لے کر جاتا ہے باہر کے layer میں اور اس کا نام ہے flopase اس کا نام کیا ہے flopase اس enzyme کا نام ہے flopase تو یہاں ہم نے دو قسم کے enzymes یہ catalyzed movement میں ہم نے دو قسم کے enzymes discuss کی ایک flopase ہے دوسرا flopase flopase کیا کرتا ہے energy کی مدد سے باہر کے membranes کو lipid کو اندر لاتا ہے اور flopase کیا کرتا ہے energy کی مدد سے اندر کے membranes کے lipids کو باہر باہر کے layers میں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو یہ ہو گئے catalyzed اور uncatalyzed movement of membrane اب students ایک اور قسم کا movement میں یہاں پر آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو area ہے یہ والا یہ area اگر ام اسے اوپر سے دیکھ فرض کریں یہ ایک آنکھ ہے جو اس کو اوپر جیسے مثال کے طور پر آپ کسی tire کو گاڑی کے tire ہے اس کے اگر آپ tire والا portion ہے وہاں سے اوپر سے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں پتہ نہیں یہ بات آپ کو میری سمجھ آرہی ہے یا نہیں تو اگر آپ اس کو اوپر کی طرف سے دیکھیں گے تو اوپر کی طرف سے جب آپ دیکھیں گے یہ آپ کو اس طرح سے نظر آئے گا اب میں ڈائیگرام بناتا ہوں اس ڈائیگرام سے آپ کو clear ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سی تو جب آپ اس کو اس میمبرین کو اوپر سے دیکھیں گے تو اس کے فاسفول لپیڈز آپ کو بلکل اس طرح سے آپ اس میں جڑے ہوئے ان کے سرے نظر آئیں گے یہ سارے آپ کو اس کے ہیڈز نظر آ رہے ہیں فاسفول لپیڈز کی کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو ہیڈز سی کیونکہ آپ اسے اوپر سے دیکھ رہے ہیں تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں ٹاپ ویو آف سیل ممبرین آپ اسے اوپر سے دیکھ رہے ہیں سی اب اگر آپ اسے اوپر سے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دو قسم کے مومنٹ نظر آئیں گے اس میں آپ کو کتنے قسم کے مومنٹ نظر آئیں گے دو قسم کے ایک مومنٹ یہ ہوگا کہ ہوگا اس طرف بھی اس طرف بھی اس طرف بھی ٹھیک یہ ار طرف یہ جا رہا ہوگا اور دوسری قسم کے مومنٹ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ جو فاسفو لپیڈ ہے یہ اپنی جگہ پر ایسے گول سا گھوم رہا ہوگا ٹھیک تو یہ دو قسم کی حرکتیں ان حرکتوں کے لاوہ یہ بھی مومنٹ آپ کو نظر آئیں گے تو میں ان کو لکھ لیتا ہوں کہ یہ کون کون سے مومنٹ ہے تو پہلا 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 یہ والا ہے کہ موو اراؤنڈ دا پلین ٹھیک ہے ایک میں کیا کرتا ہے کہ جو لپیڈ کے مالک مو اراؤنڈ دا پلین یہ اپنے پلین پر ہی مو کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو دوسرا ہے یہ والا ٹھیک یہ نمبر ٹو ہے یہ والا ٹھیک اس میں کیا کرتا ہے کہ روٹیٹ یہ جو لپیڈ ہے یہ لپیڈ روٹیٹ کر رہا ہوتا ہے اور اس میں مو اراؤنڈ دا پلین میں اس طرح سے مو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک تو یہ اس قسم کی ارکت بھی آپ کو لپیڈ میمبرین کے اندر نظر آئے گا اب اس کے بعد سماتے ہیں کہ وہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اثر ڈالتے ہیں میمبرین کی فلوڈیٹی پر ٹھیک فیکٹرز انفلوینس میمبرین فلوڈیٹی یعنی وہ چیزیں جو سیل میمبرین کی فلوڈیٹی پر اثر ڈال سکتی ہیں ٹھیک فلوڈیٹی سوری فلوڈیٹی وہ چیزیں جو میمبرین کے ٹھیک وہ چیزیں جو میمبرین کی فلوڈیٹی پر اثر ڈال سکتے ہیں سی سوڈینٹ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میمبرین کی فلوڈیٹی پر اثر ڈال سکتے ہیں سئی تو اچھلے سٹوڈنٹس میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ فیکٹرز انفلوینسنگ میمبرین فلوڈیٹی یعنی وہ باتیں جو اثر ڈالتی ہیں میمبرین کی فلوڈیٹی پر بہا اوپر اس کے بہنے پر ٹھیک اب دیکھیں یہ ایک میمبرین ہے ٹھیک اوپر بھی آپ کو میمبرین نظر آ رہا ہے اور نیچے بھی ایک میمبرین نظر آ رہا ہے اب میں کیا کرتا ہوں جو نیچے والے میمبرین ہے اس میں میں کولیسٹرول کی مقدار کو کم کر دیتا ہوں اس میں میں نے کولیسٹرول کی مقدار کیا کر دی کم اور اوپر والے میمبرین میں آپ دیکھیں کولیسٹرول آپ کو زیادہ نظر آ رہا ہے یہ گرین والے اور نیچے والے میں کولیسٹرول کم نظر آ رہا ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ کولیسٹرول اگر زیادہ ہوگا if interior consist of more cholesterol اگر membrane کے اندر cholesterol زیادہ ہوں گے then interior fluid will be in constant motion تو اندر کا fluid motion میں ہوگا یعنی زیادہ حرکت کرے گا unsaturated fatty acids are more flexible اسی طرح جو double bond والے fatty acids ہوں گے وہ زیادہ flexible ہوں گے اور میں movement زیادہ ہوگی اس کے مقابلے میں اگر کسی lipid by layer میں cholesterol کم ہو تو وہ stiff ہوگا اس میں movement کم ہوگی if less cholesterol then less flexible will be cell membrane اگر cholesterol کم ہوں گے cell membrane کے اندر تو cell membrane کیا ہوگا وہ less flexible ہوگا اور اس کے علاوہ means stiffened cell membrane یعنی cell membrane سخت ہو جائے گا اس میں لچک زیادہ نہیں ہوگی تو ایک تو cholesterol کی جو concentration ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے نمبر پر جو cholesterol کی concentration ہے اس سے membrane کی fluidity متاثر ہو جاتی ہے پہلی بات کیا ہے cholesterol کی concentration دوسرے نمبر پر ہے temperature اب students آپ جانتے ہیں کہ جب بھی temperature کسی چیز کا بڑھے گا تو اس کے مالکیولوں کی kinetic energy بڑھے گی یعنی حرکت بڑھ جائے گی تو اسی طرح اگر membrane کا temperature بڑھا دیا جائے تو اس سے اس کی fluidity زیادہ ہوگی کیونکہ مالکیولوں کی حرکت تیز ہو جائے گی اور اگر membrane کی temperature کو کم کر دیا جائے تو اس کی fluidity بھی کیا ہو جائے گی کم تیسرے نمبر پر ہے fatty acid composition آپ کو پتہ ہے کہ جو فاسفو لپیڈ ہوتا ہے ایک اس کا head group ہوتا ہے اور ایک اس کا tail اور یہ جو اس کا tail ہے یہ fatty acid سے بنا ہوا ہوتا ہے اب اگر fatty acid کا جو chain ہے یہ unsaturated ہوگا تو fluidity زیادہ ہوگی یعنی double bound ہوں گے اس کے اندر کہیں پر تو fluidity زیادہ ہوگی اور اگر یہ saturated ہوگا نچلا ایسا تو پھر fluidity کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی اس کے علاوہ اس کی جو لیند ہے صحیح ہے fatty acid کے جو لیند ہے تو fatty acid کی composition میں ٹھیک ہے یہ جو fatty acid کی composition میں اس میں لیند بھی آ سکتا ہے fatty acid کی یعنی fatty acid کے لیند سے بھی fluidity پہ فرق پڑے گا اور fatty acid کے unsaturated یا saturated ہونے سے بھی fluidity پہ فرق پڑ جائے گا صحیح saturated ہونے سے اور unsaturated ہونے سے بھی fluidity پہ membran کے کیا پڑے گا فرق پڑ جائے گا اس کے علاوہ کچھ اور factors بھی ہیں چوتھے نمبر پر میں ڈسکس کرتا ہوں اچھا ایک چیز ہے environmental conditions کبھی کبھی ہم کہتے ہیں جو environmental conditions کا جو بھی ہم نے ڈسکس کیا ٹھیک دیکھ تو اس میں کیا آئے گا temperature آئے گا صحیح اس کے علاوہ environmental conditions میں ionic strength آ جاتا ہے کیا جاتا ہے ions کا strength ٹھیک تو ionic strength environmental conditions کے اندر آ سکتا ہے اس کے علاوہ acidity جو membran کی acidity ہے یا acid group سے وہ membran کی fluidity کو چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ solvents یہ membran کی fluidity کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کوئی شخص اگر ایتانول شراب پیتا ہو تو اس کے سیل membran کی fluidity کچھ اور ہو جائے گی اس کے علاوہ free radicals اس سارے environmental conditions ہیں free radicals یعنی oxidants اگر ہوں گے تو وہ بھی membran کی fluidity کو چینج کر سکتے ہیں پانچویں نمبر پر جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ اگر membran میں proteins موجود ہو یا enzymes موجود ہو تو وہ molecules بھی membran کی fluidity میں چینج لا سکتے ہیں membran کی fluidity کو چینج کر سکتے ہیں تو یہ وہ factors ہیں جو membran کی fluidity پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں تو students یہ آج کا ہمارا topic تھا آج ہم نے cell membrane کی fluidity کے مطابق کے متعلق کچھ points discuss کیے تو امید کرتا ہوں آپ کو topic سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ سے request ہے کہ please channel کو subscribe لائک اور share کیجئے اور comment section میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ topic سمجھ میں آیا یا نہیں آیا آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا کیا improvements آپ چاہتے ہیں lecture کے اندر تو مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا اور اس کے علاوہ chemistry میں بائیو میں آپ چاہتے ہیں کہ میں lecture دے دوں تو وہ بھی please مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا thank you for watching